اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم میڈیکل الانس کے بارے میں بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اس الانس کا آغاز کب ہوا میڈیکل الانس میں کب اور کتنا اضافہ ہوا یعنی ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا ذکر کریں گے اس وقت ملازمین کو کتنا میڈیکل الانس مل رہا ہے بجٹ میں میڈیکل الانس میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے اور میڈیکل الانس کے مطالق سرکاری ملازمین کا مطالبہ اور تجویز کیا ہے اس کے علاوہ پی اینڈ پینشن کمیشن نے بھی اپنی سفارشات مرتب کی ہیں ان کا میڈیکل الانس کے بارے میں کیا سیجیشن ہے حکومت یا ایمپلائر کی طرف سے ملازم کو اپنے اور فیملی میمبرز کے علاج معالجے کے لیے میڈیکل الانس دیا جاتا ہے اگر ہم میڈیکل الانس کی ہسٹری کا ذکر کریں تو میڈیکل الانس کا آغاز یکم جولائی 1987 کو ہوا تھا سکیل ایک تا پندرہ کے ملازمین کو پچاس روپے مہانہ میڈیکل الانس دیا گیا یکم جون 1991 کو یہ الانس ریوائز کیا گیا اور پچاس روپے سے بڑھا کر ساٹھ روپے کیا گیا پھر وقتاً فوقتاً میڈیکل الانس ریوائز کیا جاتا رہا گزٹیڈ افسران یعنی سکیل سولہ اور اس سے اوپر کے افسران کو پہلی مرتبہ یکم جولائی 2010 کو میڈیکل الانس دیا گیا اور یہ اس وقت کی رننگ بیسیک کا پندرہ فیصد تھا جو کے بطور میڈیکل الانس دیا گیا تھا آپ کے سامنے جو ٹیبل موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یکم جولائی 1987 کو سکیل ایک تا پندرہ کے ملازمین کو پچاس روپے میڈیکل الانس دیا گیا پھر یکم جون 1991 کو یہ الانس ریوائز کر کے ساٹھ روپے کر دیا گیا پھر یکم نومبر 1995 کو ساٹھ روپے سے بڑھا کر نوے روپے کر دیا گیا اس کے بعد یکم دسمبر 2001 کو سکیل ایک تا پندرہ کے ملازمین کا میڈیکل الانس 160 روپے کر دیا گیا یکم جولائی 2002 کو اسے بڑھا کر 210 روپے کیا گیا یکم جولائی 2005 کو اسے 425 کر دیا گیا یکم جولائی 2008 کو 500 روپے میڈیکل الانس کر دیا گیا اور یکم جولائی 2010 کو 500 کو ڈبل کر دیا گیا یعنی سکیل ایک تا پندرہ کے ملازمین کا میڈیکل الانس 1000 روپے مقرر کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی سکیل سولہ اور اس کے اوپر کے ملازمین کو بھی پہلی مرتبہ یکم جولائی 2010 کو میڈیکل الانس دیا گیا اور یہ ان کی رننگ بیسک پے کا پندرہ پرسنٹ تھا پھر یکم جولائی 2011 کو یہ الانس فریز کر دیا گیا اس کے بعد یکم جولائی 2014 کو نان گزٹڈ یعنی سکیل ایک تا پندرہ کے ملازمین کا میڈیکل الانس 1000 روپے سے بڑھا کر 1200 روپے مقرر کیا گیا اور پھر آخری مرتبہ یکم جولائی 2015 کو 1200 سے بڑھا کر 1500 روپے کر دیا گیا سکیل ایک تا پندرہ کے ملازمین کا میڈیکل الانس 1500 روپے مقرر ہوا اور سکیل سولہ اور اس سے اوپر کے جو ملازمین تھے ان کے میڈیکل الانس جو بھی اماؤنٹ تھی اس پر پچیس پرسنٹ انکریز کیا گیا اور منیمم جو حادہ مقرر کی گئی میڈیکل الانس کی وہ پندرہ سو روپے مقرر کی گئی یہ تھا یکم جولائی 2015 کو تو اس طرح سکیل ایک سے پندرہ تک کے ملازمین کا میڈیکل الانس پندرہ سو روپے مقرر کیا گیا سکیل سولہ کے کافی زیادہ ملازمین ہیں جن کا میڈیکل الانس پندرہ سو روپے ہے بہت کم لوگ ہیں جن کا میڈیکل الانس پندرہ سو سے زیادہ ہے اور جو اوپر کے افسران ہیں ان کا کچھ بہتر ہے لیکن سکیل ایک سے سولہ تک کے ملازمین کا میڈیکل الانس زیادہ تک پندرہ سو روپے ہے اور یہ 2015 سے چلتا رہا ہے ملازمین کا مطالبہ کیا ہے ڈاکٹروں کی فیس اور عدویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر طبقہ سفید پوش تنخوادار ملازمین ہیں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کی فیس کیا ہے کوئی ٹیسٹ کروانا ہو تو کتنی فیس لگتی ہے میڈیسن لینی ہو تو کتنے اخراجات ہوتے ہیں اور اگر یہ پوری فیملی کا پورے مہینے کا خرص نکالیں تو وہ تو بہت زیادہ بنتا ہے کیا پندرہ سو روپے میں یہ گزارہ ممکن ہے پندرہ سو روپے تو ایک دفعہ ڈاکٹر کو وزٹ کریں تو پندرہ سو روپے یا اس سے زیادہ تو ایک فیس بنتی ہے ڈاکٹر کی میڈیکل آلاؤنس میں آخری اضافہ دوہزار پندرہ میں کیا گیا تھا ان تمام حقائق کو مددی نظر رکھتے ہوئے تمام ملازمین میڈیکل آلاؤنس میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں ملازمین کا مطالبہ ہے کہ اس بجٹ میں میڈیکل آلاؤنس میں خاطرخواہ اضافہ کیا جائے پی اینڈ پینشن کمیشن نے بھی ہاؤس رینٹ، کنوینس آلاؤنس اور میڈیکل آلاؤنس میں اضافے کی سفارش کی ہے اب یہ اضافہ کتنا ہونا چاہیے موجودہ مہنگائی، علاج کے اخراجات اور پی اینڈ پینشن کمیشن کی تجاویز اور ملازمین کی ڈیمانڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے تجویز ہے کہ کم از کم میڈیکل آلاؤنس دس ہزار روپے مقرر کیا جائے ویسے تو یہ بھی کم ہے لیکن کم از کم دس ہزار ہونا چاہیے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو میڈیکل آلاؤنس اور آئندہ آنے والے بجٹ کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ